بنا کے یہاں سے بھی لاشیں بھیجیں اور وہاں سے بھی لاشیں آئیں تو یہ انسانیت کا قتل ہے ہم نے انسانوں کی بات کرنی ہے یقین آج بھی میں آپ کو ساتھ سے زائد لوگ بتا دیتا ہوں مورڈنل سکس بھی پاکستانی ہیں جن کا ذہنی توازن وہاں پہ خراب ہے برنی صاحب یہ بات ہائی لائٹ نہیں میرا جو صرف گلہ شکو صرف یہ ہے بہت سے لگتا ہے کہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی یہ بات آپ کریں گے میں ابھی اس دوران ممبئی حملے کے بعد چالیس سے زیادہ لوگوں کو رہا کرا کر لائیا ہوں کسی میڈیا نے نہیں دیا کسی اخبار نے نہیں دیا انسار برنی ٹرس نے ان کو رہا کرایا تھا میرے پاس سارے شواہد موجود ہیں آپ کی اس کو داد دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ پہ ایک اٹسائز نہیں کر رہا اس بات پہ میں ایک جنرل ایک وہ فیلنگ ہے میں صرف مخدوم صاحب کے بیچ پر لانا چاہ رہا ہوں مخدوم صاحب آپ نے بھی پارلیمنٹ کے فلور پر اس پر بات کی تھی جب کشمیر سنگھ کا ایشو ہوا تھا اور ان چیزوں پر تھوڑا سا دھوڑا ہی ہمیں سارے جو معامل ہیں اس کو اس کے ایک زاویہ پرسپیکٹیف میں اس کو دیکھنا چاہیے برنے صاحب بلا شوا اس میں کچھ شک کی بات نہیں کہ ایک بڑے ایک 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 ایسی is a great human rights activist and he's a great pakistani we are proud اور human rights کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں اس سے بھی کسی کو انکار نہ ہو سکتا ہے نا اس سے ہے لیکن کیونکہ آپ نے جو بات کی یہ قدر ہندوستان کے ساتھ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تو ہمیں جب ہم دو ممالک کے درمیان موازنہ کرتی ہیں نجی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ملک کا رویہ ہمارے صرف کیا ہوتا ہے ہم صرف یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ صرف ہیومن ریٹس کی بنیاد پہ ہی ہم نے دو طرف تعلقات رکھنے تو شاید یہ مناسب نہ ہو اس لیے کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا ہے اور دیسپائیٹ دی فیکٹ میں اس میں ذاتی طور پر کئی کیسز کو جانتا ہوں جب ہم مختلف اوقات میں حکومت میں ابھی بھی رہا اس سے پہلے بھی رہا کہ بھارت نے کبھی بھی پاکستان کی اس پالیسی کو اس مصفت انداز سے نہیں دیکھا جسے ہم دیکھتے ہیں اس کو اچھا ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں وہ پیبل ٹو پیبل کانٹیکٹ شیرو کیا گیا ہم نے میں آپ کو چھوڑی سی مثال نہیں یہاں پہ دیتا ہوں لیکن آپ نے مخدوم صاحب آپ وزید داخلہ تھے آپ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے یہ بات اٹھائی میں اگزیٹلی آپ کو یہ کیا رہا ہوں میں نے کئی دفعہ اٹھائی ہم نے یہاں پہ ویزا ریجیم کھول دی مکمل طور پہ اور ہم نے ان کو انکریج کیا کہ پاکستان کیونکہ یہ پیبل ٹو پیبل کانٹیکٹ کے حالے سے بات کی ہم نے جس طرح کی ویزا ریجیم کھولی کہ ہم انکریج کر رہے ہیں اور ان کو آلاؤ کریں ایکسیس یہاں آنے کا ہندوستان نے اس لیول پہ اور اس پروپورشن سے اس تناسف سے وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے پھر ہمیں بھی بعد میں بیک فوٹ پہ جانا پڑا تو یہاں پہ جو آپ نے کشمیری سنگ کی بات کی ان کا ایک بردن صاحب کی جو بات ہے اس سے میں یقین اگری کرتا ہوں کہ آپ کوئی نیشنیٹی ہو ایک آفٹرالک ہیون بینگ ہے یہ ہمارے اپنے سیسٹم کی ویگنس ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ سیمٹی ایٹ میں اس کو سزا موت ہوئی تھی تو کیا وجہ وہاں تھی اس پر عمل طرح بنی کیا گیا اور خاص طور پر اس وجہ سے اس کو تو ایسپیراج کے لیے اس پر سب سے بڑا یہ الزام تھا اب پاکستانی جو وہاں جاتے ہیں ہم وزیڈرز جاتے ہیں ان پر کیس بنتے ہیں سب سے آسان کیس ہے ہندوستان کی قانون میں کہ آپ کہہ دیں یہ سنجاسوسی کے لیے یہ یہاں پہ آئے ہوئے کیونکہ اس کے لیے ایویڈنس کے لیے ہم نے اس کو پکڑ لی یہاں پہ اور یہ کیوں ہندوستان کیوں کرتے ہیں ہندوستان پاکستان کی تذریل کیلی کرتے ہیں وہ انکارج نہیں کرتا کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ رابطے جو ہے ان کے شہریوں کی ہو اور یہی وجہ ہے ایک اور ایشو ہے مخدوظ صاحب جو میں آپ سے بھی اور برنی صاحب سے بھی پوچھوں گا اور وہ جو ٹرین کا حادثہ جو 2006 میں وہاں جلائی گئی تھی وہ میں نے برنی صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد ایک بریک اور میں پوچھوں گا ہمارے صاحب قذیر داخلہ صاحب سے اور انکار بنی صاحب سے جو پاکستانی وہاں جلائی گئے تھے ان کی ہم نے کہ اس پروسیڈن کی ساتھ بھول چکے ہیں اس چیز کو لیکن ایفر اس بریک مخدوظ صاحب میں آپ سے وہ جو ایکسپریس ٹرین کا حادثہ تھا لیکن پہلے میں بنی صاحب سے پوچھ لوں بنی صاحب وہ آپ کے عادوں کا 2006 میں جو واقع ہوا جس میں مرخان میں اچھے خاصے تعداد میں پاکستانی جلائی گئے اور اس وقت وہ ہندوستان میں کچھ ریپورٹ سائنٹی کی شاید یہ جو دشمن ہیں پاکستان بھارت کے درمیان مذاکرات کے ان لوگوں نے کروائی ہیں انہوں نے تو بلکہ کچھ میڈیا کے کچھ سیکشنز نے آئی ایس آئی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کروائے تاکہ وہ قربت نہ ہو بھارت اور پاکستان کے لئے میں بڑا دیریکٹ الزام تھا آئی ایس آئی اور ہمارے پاکستان کی ایجنسیویں گے ہو ڈیریکٹ تھا ڈیریکٹ الزام تھا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ان کے ہی جو کچھ ہندو ایکسٹریمس تنظیمیں ہیں اور ان کی انڈین انٹیلیجنس کے کچھ آفیسرز ملے ہوئے تھے کرنل پروہت اور دوسرے لوگ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ دھماکہ کروایا تھا اچھا وہ پاکستانی جل کے خاک ہو گئے ہندوستانی سرزمین پہ میرے خال میں کوئی چالیس تھے محمدن صاحب ایسی بات نہیں ہے لیکن پاکستانی بیس پچیس زیادہ جلائے گئے ہیں اور ہمارے ہاں جو گورمنٹ کی پوائنٹ ایو اس وقت جو تھی مخدوب صاحب سے میں لے لوں گا لیکن بنی صاحب ہمارے ہیمن رائٹس ایکٹیوزز نے اگین میں آسمہ جہانگی صاحبہ ہو گئی آپ کا کام ہیمنیٹیرین پوائنٹ ایو سے دیتے ہیں پولٹیکل اس میں نہیں جاتے لیکن پھر بھی ہمارے پاکستانی جب جلائے جاتے ہیں تو کوئی اس کا تذکریہ نہیں کرتا میں نے خیال ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میرے بھائی تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ سب سے زیادہ شور ہم نے کیا تھا ہم نے بھارت کے حکومت کو اس سے بہت تنقید بھی کی تھی ہم نے ان کو لکھ کے بھی دے جاتا کہ وہ بھی انسان ہے دیکھیں انسان کو زندہ جلانا انسانیت کی بدترین تضلیل ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اب بھارت کو یہ چاہیے کہ وہ کھل کے سامنے آئے اس کی حکومت کو چاہیے کہ جب تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق ان پاکستانیوں کو بھارتی کچھ دہشتگردوں نے دہشتگرد جو اپنے آپ کو ہندو تنظیم سے کہتے ہیں انہوں نے اگر جلایا تھا تو بھارت کو اس کے ایکشن لینا چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے اور یہی فرق ہے پاکستان میں اور بھارت کے درمیان کہ ہم جو کرتے ہیں ہم اس کو انسانیت اور انسانی حقوق کے حوالے سے کرتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے جب آپ اگر میں بحیثیت پاکستانی اگر آپ سے پوچھوں ہیمن رائٹس ایکٹیوز نہیں کہ مجھے یعنی وہ ٹھیک ہے ساری بات وہ اچھی ہے کہ ہم یہ کرتے یہ وہ کرتے ہیں اور دوسروں کو ہم سے سیکھنا چاہیے لیکن ہمیں اگر رائٹ چیپ کے تھپڑ پڑھ رہا ہے تو کب تک ہم لیفٹ چیک اپنا دیتے رہیں گے مطلب اس کا میرے بھائی میں یہ ارد کروں کہ میرا ایک ایمان ہے اور وہ ایمان یہ ہے کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ اس بات مٹی کے ذرے کا مقروض ہے اور کبھی ضرورت پڑی تو سب سے پہلا شخص انسار بڑھنی ہوگا اپنے خون کا قطرہ قطرہ اس مٹی کے ذرے ذرے میں بھلا کے ایک فخر محسوس کرے گا میں پاکستانی ہوں مجھے اس پر فخر ہے جب آپ انسانی حقوق کا کام کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ تفریق نہیں کر سکتے مذہب کی کسی ملک کی کسی بھی چیز کی پھر آپ تفریق نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جس رب کو مانتے ہیں وہ رب العالمین ہیں اور جس نبی علیہ السلام تو آپ آخری نبی مانتے ہیں وہ رحمت اللی العالمین ہیں We are very thankful for you کہ آپ نے ٹائم نکالا ایک تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی ایک اور بات پر بات کرنا چاہوں جو کہ بہت اہم بات آپ نے کی اپنے پروگرام کے شروع میں کہ ہمارے ہاں جو دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں سے ہزاروں ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں ایرسپیکٹیو کہ وہ مسلمان ہیں عیسائی ہیں کرشن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں جو ہیں وہ جہاں بک ہو رہے ہیں پرویز مسیح کی میں نے ذکر کیا تھا پرویز مسیح کی آپ نے بات کی اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میرے لیے پرویز مسیح ایک نیشن ہیرو ہے جس نے کسی شخص نے دیکھیں جان کی ہم ہم یہاں بیٹھ کے آپ ان پروگرام میں بیٹھ کے ہم باتے سے بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑی ٹال کلیمز بھی کرتے ہیں بڑی ہائی مورل گرانڈ جو ہم لیتے ہیں لیکن جان کا ذاتی نظر آنے سے بڑی قربانی کسی انسان کی اور نہیں ہو سکتی ہے اور دیکھتے ہوئے کہ جی میں یہ سٹیپ لے رہا ہوں اس میں میری ذات کو خطرہ ہے اگر انسان پھر بھی اس میں کود جائے تو اس سے بڑی انسانیت کی عظمت اور نہیں ہو سکتی اور یہ ہم سب کی کمزوری ہے میں یہاں پہ کہوں کہ حکومت کی ہے حکومت کی یقین ہے اس میں کوئی شکی بات ہے ان کی یقین ہے بھٹ ہم سب کی ہے اس میں میں شامل ہوں اس میں ہمارا پورا سسٹم نظام شامل ہے کہ ہم اس شخص کو جس نے ہماری بچیوں کو اور ہمارے اور املاک کو جو اور بھی ہمارے بچے تھے جن کو محفوظ رکھا اس بیانک اس واقعے سے اس کے لئے ہم نے کیا کیا اس کے اپنی بچی کا کیا مستقبل ہے اس کے اپنی فیملی کا کیا مستقبل ہم کچھ نہیں کر سکے تو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑا کلیر اور لاؤڈ آب میسیج دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ آپ ایسے لوگوں کو کبھی فراموش نہ کریں اس میں جس طرح آپ نے پہلے بات کی میں آپ کو جوان کروں گا انسان بنیس صاحب نے ہیومن ریٹس کے حوالے سے یہاں پہ ہمیں ایک بڑی تفریق کرنی پڑے گی یومن ریٹس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہوتی انسان انسان ہے جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں تمام مذہب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے اپنے اپنا جو ہمارے نبی آخر زمان ہیں ان کا اپنا فرمان ہے انہوں نے کبھی انسانیت کے حوالے سے کوئی تفریق کی ہی نہیں اور ہمارا اپنا مذہب میں کہتے ہیں کیونکہ یہ اسلام آباد نہیں ہے آپ جائیں وہاں پر آپ کی پارٹی جائیں آپ یہ اس طرف توجہ مبذول کرائیں لوگوں کی کہ ہمیں اپنے ہیرو کو جو ہیرو ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے ہم ایک سو سترہ پاکستانی وہاں پر بھی جو پشاوت میں شہید ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ بھول گئے ہیں کیونکہ دیکھیں سوگ نہیں منای گئی مفضل صاحب جس رات کو جس دن وہ قتل ہوئی تھے جس رات کو ایک سو سترہ خاندانوں میں پاکستانی خاندانوں میں سوگ تھا رو رہے تھے لوگ اس رات کو ہماری الیٹ ایوان صدر میں میڈم ہلری کلٹن کی ڈینر ریسپشن پٹھی ہو بہت ہی افسوسناک یہ ہے ہمارے لئے شرمناک یہ چیز ہے کہ ہم کس کدر بے حصہ چکے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا گورنمنٹ آف زی ڈی جو ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے اس کو سیٹ کرنے اور اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے بائی اگزامپل تو جو ہوا آپ کے سامنے ہوا یقیناً اس میں ہم سب کی کمزوریہ بھی ہے اور پرویز مسیح ایک ایک مانومنٹ ہے